ایسا گروپ آ رہے ہیں یہ بھی وہ چھوٹی بھوئی کے ساتھ جال میں پسا ہے اب اس کو ہم لوگ چھوڑ دیں گے تاکہ یہ بڑا ہو کے ہمارے ہی جال میں پسے گا یہ دیکھیں یہ کیسے گود رہی ہے السلام علیکم دوستوں تو آج ہم لوگ آئیں پھر سے فرنچ بیج میں آج دوسرا دن ہے ہمارا اور یہاں پر ایک جال میں ایک مرتبہ جال پھیکا تھا اس میں یہ تین سے چار مچھلیاں پڑی ہیں ابھی چلو دیکھتے ہیں ابھی سجاد نے بھی ادھر جال پھیکا ہے وہ بھی آرہا ہے اس طرح مگر اس کے میری خیال دے جال میں مچھلیاں کم ہیں یا نہیں ہیں دو یا تین ہیں یہ بچھی خاصی ہیں مگر اس پائی کی بہت زیادہ ہے وہ پتروں سے اٹھا رہے ہیں مچھی کتا ہے یہ یہ تری مچھاللہ سے بڑی بڑی مچھلیاں بیس میں میں وہ چھلا ڈالوں اس چلے میں ڈالیں گے ہم لوگ اس کو یہ رکھنا ہے اور آنو بھی اب کوئی آ disguise یہ بہت زیادہ جاندھا ہے وہ آنو بھکیا ہے یہ کھلو سمائے کوئی بڑی کریں یہ ما شآلہ سے اس کی بہت مچھلیاں پڑی ہے یہ مجھلیاں پڑی ہیں یہ میں بھک بہت ایک ٹی بڑی اور یہ چیز اٹھا بھون کورا کریں ایک تھا بھن کوئی نہیں یہ خیال بھی یہ کریں نہیں ہداً یہ ہنٹر ہے یہ ہنٹا دیاں بھی بڑی آگیا کلا ہے یہ مچھلیاں ہوتا تھا جاؤں وہ بھی سارے پیاری کر کے جارے ہیں یہ بڑی مچھلی ہے اور یہ چھوٹی مچھلی ہیں اس بڑی مچھلی کو پہلے سنبھالتے ہیں کیونکہ یہ گر بر گئی تو یہاں پر پان نہیں ہے یہ باگ جائے گی پھر ان کو اٹھاتے ہیں ہم لوگ آسٹا سے باگ کھانے میں ان کا ٹیسٹ بڑا زبردست ہے یہ میرے آج سے نکل گئی کھانے میں ان کا ٹیسٹ بڑا زبردست ہے یہ جمع کر لیا ہمیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے باگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں ہم جا رہے ہیں اس طرف جہاں وہ مچھلیاں بکڑنے سجاد یہاں پر کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ یہاں سے بہت زیادہ مرتضا جائے گا بہر کی طرف تو تقریبا آدے گھنٹے کے بعد پھرسے انہوں نے جال پھیکا ہے اور اس بار تھوڑی تھوڑی مچھلیاں پکڑی ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں مرتضا کی تھوڑی زیادہ ہے مرتضا کی زیادہ ہے مرتضا یہ مچھلیاں ہے آرم جائے مرتضا یہ مچھلیاں مرتضا چھلو پڑنا تو پھر اس بار مچھلیاں سے زیادہ مچھلیاں پڑی ہیں مرتضا پڑی ہیں یہ بھائی ہے یہ مچھلیاں 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 ساری مچھلیاں سمیٹ لیا پھرسے میں نے کیمرا اکن گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری مچھلیاں یہ دیکھیں ساری مچھلیاں اس بار زیادہ جال میں پڑ گئی تھی مچھلیاں یہ دیکھیں یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے یہاں پر ایک اور دوسرا یہ اگسر فش ہے ان کے ساتھ جال میں آئے ہیں یہ چھوٹا سا اگسر ہے یہ بہت بڑے ہوتے ہیں تقریباً آدمی ہو جتنے ہوتے ہیں یہ بہت چھوٹا ہے اس کو پھر سے پانی میں ریلیس کر لیں یہ جال میں پڑا ہے چھوٹے سے جال میں پڑا ہے یہ چھوٹا سا گسر ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے یہ تقریباً آدمی کی سائز کا ہوتا ہے اس کو ابھی ہم لوگ چھوڑیں گے پھر یہ آگے جا کے بڑا ہو کے ہمارے ہی جال میں پسے گا اس کو ہم ریلیس کر دیتے ہیں یہ چھوٹا سا گسر ہے جس کو گروپر کہا جاتا ہے یہ ہمارے پاس چھوٹا سا گروپر ہے یہ بھی وہ چھوٹی بھائی کے ساتھ جال میں پسا ہے اس کو ہم لوگ چھوڑ دیں گے اس کو چلو چھوڑ ریلیس کر دیتے ہیں یہ جا رہا ہے دیکھیں آپ یہ چلا گیا یہ چلا گیا تو بھائی ایک بار پھر یہ مرسا بھائی مچھلی پکڑ گیا رہے ہیں میں اس کو مچھلیوں کو اٹھا رہا ہوں اندر بھیک رہا ہوں اس بار توڑی زیادہ مچھلی آئی ہیں وہ نکل گیا ہے ان کو بھیک دیتا ہوں یہاں پر چھلے میں جمع کر دیتے ہیں اکری تین یہ ہے ان کو بھیک دیتا ہوں چھلے میں اور اوپر پتھر رکھ لیتا ہوں اور اوپر پتھر رکھ لیتا ہوں یبارو چھوڑا شکر شکریہ 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 وہen کو میں اود اولوں یہ ماشاءاللہ سے بڑا دان ہے آج جتنا بڑے بڑے دانے ہیں اس میں اس مردبہ بڑے دانے آئے ہیں چھلی بھی ماشاءاللہ سے آج تھوڑے زیادہ مچھلی پکڑی ہے یہ دو دانے بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ سے سب سے بڑے ہیں یہ دیکھت اتنا بڑا دان ہے اس کو اندر پہتنا ہوگا اور یہ سب سے بڑے ہیں اس کو دوری چوت لگی ہوئی ہے یہاں بر اس کو کسی مچھلی نہیں کھایا ہوگا یا چاک مارا ہوگا یا کٹا ہوگا نقصن دیا ہوگا یہ صحیح ہے کھانے کے لائے کے ماشاءاللہ سے بڑی ہے یہ brigے اگر آپ ینے گریہ �� dai 50% 60% موسیقی 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 موسیقی